اسلام آباد ہائی کورٹ میں الازیزیہ ریفرنس کیس کی سماد عدالت نے نواز شریف کی حاضری سے اس حسنہ کی درخواست منظور کر لی جبکہ نیب کی ناس جنجوہ کو عدالتی گواب بنانے کی درخواست کی مخالفت کی ہے دوران سماد جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس میں کہا کہ آئندہ سماد پر پہلے متفادق درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے گا خواجہ صاحب کو آنے دیں ان کا جواب بھی دیکھ لیں گے ممکن ہے کہ دو ہفتے بعد ڈوئین بینچ کی تشکیل تبدیل ہو جائے عدالت آلیہ نے دلائل سننے کے بعد کیس کی سماد دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی